بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجدہ پروین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں مونگ کی دال اور مسور کی دال یہ آدھا کلو میں نے مونگ کی دال لی ہے اور آدھا کلو ہی میں نے یہ مسور کی دال بغیر جہ دونوں چیزیں میں نے بغیر چھلکوں کے لیے ہے تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزددار سکار کے یہ دونوں دالیں تو چلتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک لیں گے کڑاہی کڑاہی کے اندر یہ میں آدھا پاؤ گھیر ڈال رہی ہوں کیونکہ ابھی اس کے بعد اور بھی گھیر اس میں شامل کرنا ہے گھیر ہمارا تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ایک دارچینی کا پیسپ ڈال دیا ہے اور ایک ہی بادیان کا پھول ڈال دیتے ہیں ایک ہی میں موٹی لاچی اس میں ڈالوں گی یہ دالیں ایسی ہیں کہ ان میں بہت زیادہ گرم مسالے اور یہ دوسری چیزیں کام ڈالی جاتی ہیں ثابت گرم مسالے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک پوری گھٹھی لسن کی جو کہ میں نے چاک کر لی تھی اس کو میں لائٹ برون کروں گی آن جی تو یہ لائٹ برون ہو گئی ہیں لسن جو میں نے چاک کر کے ڈالا تھا اب اس میں میں ایک صرف اور صرف ایک میں نے درمیانے کا سائز کا پیاز ڈال دیا ہے کٹ کے کیونکہ اس ڈال میں بہت زیادہ چیزیں شامل نہیں کی جاتی تھوڑی تھوڑی مقدار میں چیزیں شامل کی جاتی ہیں اس کو بھی ہم لائٹ برون ہی کریں گے لائٹ برون ہو گئی ہیں پیاز ہمارے اب میں اس میں ایک بڑے سائز کا ٹوماتر ڈال دیتی ہوں ساتھ ہی میں یہ تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دیتی ہوں ایک بڑا چمچ میں نمک کا شامل کروں گی اور یہ میں کٹی ہوئی مرچے اس میں شامل کروں گی ڈیڑھ بڑا چمچ اور میں پیسی ہوئی مرچے اس میں شامل نہیں کر رہی صرف میں نے یہ کٹی ہوئی مرچے ہی شامل کی ہیں اور آدھا بڑا چمچ میں اس میں حلدی کا شامل کر دیتی ہوں اور اس کو گریوی کے ساتھ ساتھ ہی میں بھونتی جاؤں گی ہاں جی تو میں نے یہ پانچ منٹ کے لیے گریوی کو تیار کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یادہ کلو مون کی دال یادہ کلو میں نے مون کی دال ڈال دی ہے اور آدھا کلو ہی یہ مسور کی دال ڈال دی ہے اور اب ہم اس دونوں ڈالوں کو دو منٹ کے لیے بھون لیں گے دو منٹ ہو گیا مجھے یہ دونوں ڈالوں کو مکس کیے ہوئے اور بھونتے ہوئے تو یہ دونوں ڈالیں بھونی جا چکی ہیں ایک بات اور بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ڈالیں جو ہیں لیدہ لیدہ بھگوئی تھی مگر آپ ان کو کٹھا بھی بھگو سکتے ہیں اور اب ہم اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہی پانی ہے جن کے اندر میں نے یہ دونوں ڈالیں لیدہ لیدہ بھگوئی تھی یہ ڈالیں بہت جلد گال جاتی ہیں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق پانی ڈال سکتے ہیں یہ پانی میں نے اتنا ڈالا ہے کہ دال جو ہے وہ چھپ جائے اب اس کو میں ڈھاک دوں گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دال ہماری گال گئی ہے جاتے نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے یہ دال ہماری صرف اور صرف پندرہ منٹ میں گال کر تیار ہوگی ہے ماشاءاللہ سے دال ہماری گال گئی ہے مکمل طور پر اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو کاٹی ہوئی ہری مرچیں اور ساتھ ہی ڈال دوں گی یہ واش کیا ہوا کھرا دھنیا مکس کر لیتے ہیں ایک بڑا چمچ میں اس میں پھشک دھنیا ہم بھی چولہ بند کرنے کے بعد ہاں جی تو یہ دونوں ڈالیں ہماری تیار ہو گئی ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں گرمیوں کے دنوں میں خاص طور کے منسون کے دنوں میں یہ ڈالیں دونوں بہت ہی آزمے دار ہوتی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کیا کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا اللہ نگے بار